ہیلو فینٹ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فیک چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے ونڈوز 11 کے اندر ونڈوز 7 کو انسٹال کر سکتے ہیں ویرچول باکس کے ذریعے اگر آپ ونڈوز 11 کے اندر ونڈوز 7 کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ونڈوز 11 ہے وہ بھی ڈیلیٹ نہ ہو تو آپ ویرچول باکس کا استعمال کرتے ہوئے ونڈوز 7 کو ونڈوز 11 کے اندر بہت آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی دوتھ پڑے گی ایک ہے ویرچول باکس اور دوسری ہے ونڈوز 7 کی آئی ایسو فائل تو سب سے پہلے ہم ویرچول باکس کو ڈاؤنڈ کرنے کا طرح سیکھ لیتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر اپنے ویرچول باکس کو سائج کرنا ہے اور اس کے بعد ویرچول باکس.or جس کی ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ڈاؤنڈ ویڈو باکس 7.0 پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے ونڈو ہوس پر کلک کرنے کے بعد ویرچول باکس کے جو انسٹالر ہے اسے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنڈ کر لینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ڈاؤنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤنڈ کر رکھا ہے اس لیے میں فیل حالے سے کینسل کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے اسے ڈاؤنڈ کر رکھا ہے اب ہم ونڈو سیون کو ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں آپ نے براؤزر میں گیٹ انٹو پی سی سائج کرنا ہے اس کے بعد اس کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے وہ یہاں پر سچ بارہ میں آپ نے ونڈو سیون ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ونڈو سیون آ جائے گی آپ یہاں سے ونڈو سیون کو ڈاؤنڈ کر لیں میں نے ان دونوں سارٹر کو پہلے سے ڈاؤنڈ کر رکھا ہے یہاں پر آپ جاتے ہیں کہ میں نے ویچول باکس اور ونڈو سیون دونوں کو پہلے سے ہی ڈاؤنڈ کر رکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ویچول باکس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ میں انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر جیسے آپ نیسٹ کریں گے انسٹال کریں گے تو یہ پانچ دس سیکنڈ میں ویڈیو بکس آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ میں انسٹال ہو جائے گا جیسے کہ آپ جان سے فینش کریں گے تو یہ ویڈیو بکس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا اوپن ہونے کے بعد اب ہم اس کے اندر ونڈو سیون کی ہی سیٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو یہاں پر اوپر ایک نیو کا ایک بٹن جا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر نیو بٹن میں جانا ہے جیسے یہاں سے نیو بٹن میں کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا نیم لکھنا ہے جیسے کہ ونڈو سیون آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے فولڈر سلیک کرنا ہے اگر آپ کی سی ڈائیو میں سپیس کم ہے اگر آپ کسی دوسری ڈائیو میں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ادر ایسے 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 ایس سلیک کر دیتا ہوں سلیک کرنے کے بعد آپ نے یا اوپن کرنا ہے آپ یہاں پر دیس کرتے ہیں کہ جو آئے ایس او ایم جھے وہ آ چکی ہے اب آپ اپنی یہاں سے نیس کرنا ہے یہاں پر آپ کو پہلے سے ہی ایک یوزر نیم اور پاسورٹ دیا گیا ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک یوزر نیم پاسورٹ رکھیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہ سکے کیونکہ یا جیسے آپ اپنے مرضی سے پاسور رکھیں گے یا یوزر نیم رکھیں گے تو وہ آپ کو لوگن کرتے وقت آپ کے لیے آسانی ہوگی اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہوسٹ نیم اور ڈومین نیم ہے لیکن نیچے نیسٹ کا جو بٹن ہے وہ اپیر نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر آپ نے جو ونڈوز سیون لکھا ہے اس کے درمیان سپیس ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں سے جو سپیس ہے ونڈوز سیون کے درمیانے سے وہ ختم کرنا ہے یا یہاں سے سیمن کو ختم کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یا گلین ہور چکا ہے آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے ہمس کرنے کے بعد یہاں بیس میموری ہے آپ پر بڑھا سکتے ہیں نیچ کرنے کے بعد یہاں پر 50GB ہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نیکس کریں اس کے بعد آپ یہاں سے فنجھ کریں جیسے ہی آپ یہاں سے فنجھ کریں جو ونڈوز سیون آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد جو اس کی انسٹالیشن ہے وہ بھی آپ کے ویڈیو بوکس میں سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ویڈیو بوکس اپن ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو بوکس ہے وہ ہمارے سامنے اپن ہو گیا ہے اور اس کے اندر وینڈوز سیون کو جو انسٹالیشن ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر وینڈوز سیون آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئی ہے یہاں سے آپ اس کی سیلن کا سائل بڑھا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے نارمل وینڈوز سیون کی انسٹالیشن آجے گی جیسے کہ آپ پہلے کرتے ہوں گے وینڈوز سیون کو اپنے کمپوٹر یا لیپٹر میں انسٹال یہاں پر تقریباً آپ کے نارمل انسٹالیشن پر آپ کا 15 سے 20 میں لگتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ٹائم تھوڑا سا کم لگے گا تقریباً یہاں سے 8 سے 10 منٹ کا ٹائم لگے گا اور یہ جو آپ کے سامنے انسٹالیشن ہو رہی ہے یہ ہو جائے گی اتنے ٹائم کے بعد جیسے انسٹالیشن ہوگی تو یہ ایک دو مطبع آپ کا سسٹم جو سسٹم آپ کا ویچل بوکس کا ہے اسے ایک دو مطبع ریسٹ کرے گا لیکن آپ نے ایک برانہ نہیں ہے آپ نے اسی طرح اس سے دن کو رہنے دینا ہے اس کو ختم نہیں کرنا جیسے ایک دیشتے ہیں یہاں پر جو انسٹالیشن ہے وہ تقریباً کمپیٹی ہو چکی ہے یہاں پر آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کا ویچل بوکس کا سسٹم ہے وہ یہاں پر ایک مطبع ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ونڈوز سٹارٹنگ ہے جیسے نارمل ونڈوز آپ انسٹال کرتے وقت دیکھتے ہیں وہ ہی سٹارٹنگ ہوگی یہاں پر یہاں پر تقریباً آپ کے بیس سے پچیس سیکنڈ تک کا ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کے بعد آپ دیکھ دیں سیٹ اپ سٹرنگ ہے یہاں پر کمپلیٹنگ انسٹالیشن ہے جس میں بھی آپ کے پانہ سے بیس سیکنڈ ہی لگنے ہیں جیسے یہاں سے کمپلیٹ انسٹالیشن ہوگی تو ایک مطبع پھر آپ کا جو ویچل بوکس سسٹم ہے وہ ریسٹارٹ ہوگا آپ کا کمپلیٹر یا لیپٹ اپ پر ریسٹارٹ نہیں ہوگا آپ کا جو ویچل بوکس کا سسٹم ہے وہ یہاں پر ریسٹارٹ ہوگا اب آپ کی جو ونڈوز سیون ہے وہ یہاں پر تقریباً ریڈی ہو چکی ہے سٹارٹنگ ونڈوز کے بعد یہاں پر کچھ اپڈیٹ کرے گا ایک سو دویمنٹ کی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پریپیرنگ یو ڈیسٹ اپ آپ کے سامنے آگیا ہے تو اس طرح سے بہت سمپل سٹیپ کے بعد آپ کی جو ونڈوز سیون ہے آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گی یہاں سے آپ اپنے کمپلیٹر کی سکرین کے مطابق یہاں سے اس کا سائز بڑھا کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی سائز حسنا کریں گے تو آپ کی جو سکرین ہے وہ نرمز سکرین کی طرح ہو جائے گی میرے خیال میں یہ سائز ٹھیک نہیں ہے یہاں پر یہ والا سائز جو ہے وہ میرے کمپلیٹر کے یہ ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ونڈوز سیون مکمل طور پر میرے سامنے آ چکی ہے یہاں سے آپ سٹارٹ بٹن پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نارمل اپریڈ سسٹم کی طرح ایک نارمل ونڈوز کی طرح انسٹال ہو چکی ہے یہاں سے میں ایکن ہو گا رہا ہے وہ یہاں پر آپ کو اور شو کروا کر اس کی پراپٹیز کھا رہا ففٹی جی بی کی وہ بھی آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ففٹی جی بی کو جو ویچول ہارڈسک ہے وہ بھی یہاں پر آ چکی ہے آپ جہاں پر انٹرنیٹ ایک پرو کو اپن کر سکتے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دوسری بروزر جیسے کے مکروم اور ایج وغیرہ کو یہاں پر ڈاؤن کرنے کے بعد اسے بہت آسانی سے آپ جہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے سمپل سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے وینڈوز سیون کو وینڈوز الیون کے اندر یا اگر آپ وینڈوز ٹین بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بہت آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں ویچول باکس کے ذریعے تو اب ہم یہاں سے وینڈوز سیون کو شیٹڈن کریں گے جیسے کہ میں یہاں سے بھی وینڈوز سیون کو شیٹڈن کرتا ہوں تو یہ نارمل وینڈوز کی طرح شیٹڈن ہوگی جیسے لیکن آپ کا جو ویچول باکس ہے وہ ہی یہاں پر شیٹڈن ہوگا تو آپ اس طرح سے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کے اندر ویچول باکس کو ڈاؤنڈ کریں اس کے بعد جو وینڈوز سیون کی آئی ایسو فائل ہے اسے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنڈ کریں اور اس کے اندر بہت آسانی سے آپ وینڈوز سیون کو کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اسے بہت نارمل وینڈوز کی طرح اسے استعمال کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈوز دیکھنے کے لیے مزید ویڈوز کے لیے آپ میری چینل کو ضرور سبسکر کریں ڈاؤنک یو